نہ گیا منڈیٹ آئے خاص طور پہ پراریٹی کے ساتھ خواتین کا وہ واپس کیا جائے اور پورے پاکستان میں ایک چوری کا نظام اس کو مسلط کیا جا رہا ہے اس پہ میں دو چھوٹ کامنٹ آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں کہ ہم چور کا پیچھا کریں گے جو منڈیٹ چور ہیں ہم ان کا پیچھا کریں گے اور اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے فیصلے کو بڑی دیواروں اور پردوں کے پیچھے بیٹھنے والے چند لوگ جن کو آپ آروز کہیں دی آروز کہیں اور اے آروز کہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ منڈیٹ کسی اور کو دے دیں وہ اپنے دادا جی کی خیرات نہیں کر رہے تھے سوغات نہیں بانٹ رہے تھے ان کو صحیح کام کرنا چاہیے تھا جنہوں نے نہیں کیا آج نہیں تو کل وہ پکڑے جانگے دیفینٹلی پھڑے جانگے دوسرا یہ ہے کہ جو قوم اسیملی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے وہ آئین کی سریحن خلاف ورزی ہے جو سپیکر نے اگر اجلاس طلب کیا تو وہ ایک دفعہ پھر میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آئین پڑھ لیں اس لیے کہ اجلاس بلانا اور پروروگ کرنا یعنی اس کو طلب کرنا اور اس کو ختم کرنا یہ آئین میں لکھا ہوا ہے صرف سربراہ ریاست کا اختیار ہے سپیکر کی در سے سربراہ ریاست آ گیا ایک اختیار سپیکر کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر صدر ایک دفعہ اجلاس بلا لے اور اس کو پروروگ صدر نہ کرے تو درمیان میں وہ صرف اجلاس ایڈجن کر سکتا ہے اور یہ بات اس کیس میں میں مقدمہ لڑنے کے لیے گیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو سوری والی ججمنٹ ہے کاسم سوری اس والی ججمنٹ کے اندر بھی جو رولنگ تھی اس کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے اور وہ صرف سپیکر پروروگ کرنا اختیار ہے صدر کا کال کرنا صدر کا اختیار ہے صدر نے کیا کیا ہے صدر نے سمری واپس کر دی ہے کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں میں سمری پہ بات میں جاؤں گا پہلے میں بتاتا ہوں غیر آئینی کام نہیں ہوا یہ جو فیڈرل سٹیکچر ہے کانسٹیوشن کا اس کو توڑ دیا گیا ہے فیڈرل سٹیکچر کانسٹیوشن میں ہمارا جو پرچم ہے وہ بھی شامل ہے پرچمیں ستارہ اور حلال کا ایک پورشن آپ نے دیکھا وہ سفید ہے سفید مائنورٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو مائنورٹی کی سیٹیں ملنی تھی وہ نہیں دی گئی اس لیے جو اس وقت جاتی عمرہ یا رائے بین والا بابا لادلہ ہے اس کی بیٹی کا انتخاب غیر آئینی ہے اس لیے کہ اسیملی پوری نہیں ہے پنجاب اسیملی پوری نہیں ہے اور اس کا ثبوت آج الیکشن کمیشن میں ہیرنگ ہے کہ کیا سیٹیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے سیٹیں ابھی ملنے کا سوال پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں تو کیسے حکومت بن سکتی ہے پنجاب کی اس لیے اس حکومت کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے اس اجلاس کو جس میں غیر آئینی اجلاس کو جس میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اس کا جو تیسرا پیلو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی گوھر بانوں جس ہم اس کو اب سنف آہن کہتے ہیں اور سنف آئین بھی کہتے ہیں انہوں نے آئین کو بچایا ہے اور یہ تاریخ لکھ دیا ہے تاریخ پنجاب کی بدل کے رکھ دیا ہے خواتین نے جب آلیہ حمزہ سر فیرست ہیں تو یہ جو خواتین ہیں ففٹی ون پرسنٹ ان کی سیٹیں بھی نہیں دی گئے تو کیا خواتین کا رائٹ سلب کیا جا سکتا ہے حاک ان کا چھینہ جا سکتا ہے کہ آپ کو ہم چونکہ عمران کان کے عصے میں سیٹیں آنی ہیں اس لیے ہم آپ کو ووٹ کے آگ سے محروم کرتے ہیں اور پانچ سال کے لیے کسی کٹ پتلی کو بیٹھنے کے لیے ہم لا رہے ہیں اور کسی بابے لادلے کے ساتھ ہمارا مہدہ ہوا ہے وہ کہتا ہے گال ہو گئی ہے تو اس لیے اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں یہ جو گورنمنٹ کا طریقہ ہے اس کو بھی مسترد کرتے ہیں اور پھر یہ کہ جو اجلاس اب بلایا جا رہا ہے قومی اسیمبلی کا اس سے پہلے یہ فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے جو ہماری سیٹوں کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا یا اس کو فائنل سپریم کو ڈب پاکستان وہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے اور آج بیسون دن ہو گیا الیکشن کو آپ نے دیکھا کہ جو آئینی طور پر جن کے نوٹفیکیشن تھے کانجو کی سیٹ بیسویں دن اس کو انیسویں اور بیسویں کی رات کو یہ چوری پتا ہے رات کو ہی ہوتی ہے نا ساری جگہ دن کو کوئی چور آئے گا گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ چوری جو ہوئی یہ تاریخی چوری ہے کہ بیس دن بعد بھی نتائج ابھی تک نکل رہے ہیں اور نتائج ابھی تک تبدیل ہو رہے ہیں اور سارے نتائج وہ بابا لادلا کی پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں اس لیے یہ جو الیکشن ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو ریاستیں دنیا کی ایک گینگ وار ہوا کرتی تھی جو بہت بڑی لڑائی ہوئی امریکہ کے اندر اور گینگ وار لڑتا تھا نیو یوک کے اندر برطانیہ کے اندر ایک تاجے برطانیہ کی ایک شہزادی نے دوسری بین کا میری بی کوین اسکوٹ کا سر اتروا دیا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے ون مین ون ووٹ آیا آپ سب کے پاس اتنا ہی اختیار ہے ایک ووٹ کا جتنا ملک کے کسی محکمے کے چیف کا ہے کسی عدالت کے چیف کا ہے کسی ادارے کے چیف کا ہے اور وہ اس لیے ہے تاکہ یہ عوام کے اجتماعی شعور کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے شعور کو نہیں مانتے ہم مانتے ہیں صرف پیسے والے ایلیٹ مافیا کرپٹ مافیا کو ایک یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا اس لیے الیکشن کمیشن آنکھیں کھولے اپنی کان کھولے اور ہماری بات سنیں جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سب نے دیکھا کہ پاکستان میں معاشی بوران ہے بوران بڑھتا جا رہا ہے یہ کہہ دیتے اسحاق دار آ گیا اور ڈالر نیچے لے آیا نہیں آئے ڈالر نیچے اور اب اوپر چلا گیا ڈالر اس لیے معاشی بوران بھی تب دور ہوگا جب ایک ایسی گورنمنٹ جس کو پاکستانی تسلیم کریں ووٹر تسلیم کریں دنیا بھی اس کو تسلیم کریں تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر اس وقت ہجان ہے لوگوں کو پریشانی ہے کل سات روپے تیس پیسے کی بجلی اور بڑھا دی ہے اس سے پچھلے ہفتے گیس بڑھا دی گئی تھی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ایک فری فال ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت میں روزانہ کی بنیاد کی اوپر انڈیکس برباد ہو رہا ہے اور جو سٹیبلیٹی ہے روزانہ کی بنیاد کی اوپر وہ خراب ہو رہی ہے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کے متبادل کوئی اپنی مرضی پاکستان میں لاغو کر کے حکومت چلا لے گا تو یہ خام خیالی ہے حکومت نہیں چلے گی اس لئے میں چار مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کرتا ہوں ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا چوری شدہ منڈیٹ واپس کر کے حقیقی ریزلٹس جو آٹھ فروری کو ہوئے تھے نو فروری والا الیکشن ہم مسترد کرتے ہیں وہ بحال کیے جائیں دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فرضی مقدمات ہیں مو کی کھانی پڑی ہے اس سسٹم کو جس نے سزا دی تھی عمران خان کو ایک سزا دوسری سزا تیسری سزا اب اگر چوتھا کوئی فرضی جرم لگتا ہے یا ایک سو چارمہ کوئی فرضی جرم لگتا ہے قوم اس کو پھر مسترد کرے گی اس لئے یہ فرضی مقدمات فوری طور پر ختم کر کے عمران خان کو رہا کیا جائے اس لئے کہ ان میں کچھ ہے ہی نہیں تیسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غیر آئینی طور پر جو بیٹھا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ سمیت اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے غیر آئینی جب تک ہاؤس پورا نہیں ہوگا جو اجلاس ہوگا غیر آئینی ہے جو الیکشن ہوگا غیر آئینی ہے جو گورنمنٹ اپوز کرنے کوشش کی جائے گی وہ غیر آئینی ہے اور چوتھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ضمیر کی قیدی جس میں گوربانوں جو ہماری کھڑی ہیں آپ آئین کی جو بیٹی ہیں آلیہ آمزہ سمیت ان سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور جو لوٹا ہوا چوری کردہ منڈیٹ ہے وہ لوگوں کی تماناؤں کے پانچ کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں نا بتاؤ سکھ کس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں پانچ کروڑ میں سے آدھے سے زیادہ باقیوں سے سارے ملا کے اس سے بھی زیادہ باقیوں سے جس جگہ ووٹ پڑے ہیں اس جگہ کو آپ کہیں ہم ان کو اقتدار نہیں دیتے تو باقی کو کون مانے گا پھر اور مجھے امید ہے کہ جو فیصلے ہیں الیکشن کمیشن کے ان میں جو آج نواز شریف والا کیس آرگو کر کے ہم نکلے ہیں سہزادہ گستاسب کی طرف سے اس میں الیکشن کمیشن کچھ تو لاج رکھے گا بیلٹ کی یا بیلٹ کی بیلٹ کو بلٹ کے ذریعے تبدیل کر کے کسی جگہ کوئی استقام نہیں آسکتا میں آپ کو لے کے جلتا ہوں انیس سو سنتالیس میں جتنے فیصلے ہوئے تھے پاکستان میں شامل انہیں والے علاقوں کے کراچی کی اسیمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ علاق کریں گے بلوجستان کے جرگے نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ علاق کریں گے جو گاندی اور سردی گاندی ان کے مقابلے میں قائدی آزم نے ریفرنڈم لڑا اور اس وقت انڈ اولی ایپ اور آج کا جو خیبر پختونخواہ ہے صوبہ اس کے لوگوں نے اکثریت سے اور باری اکثریت سے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے کوئی علاقہ کسی نے فتح نہیں کیا ہمارے لیے یہ سارے کے سارے علاقے قائدی آزم کی شخصیت اور ان کی سیاست ان کی طرز حکومت اور ان کے خیالات آئین جمہوریت انسانیت کے لیے ان کی خودداری اور ان سب جو اصول ہیں بنیادی ہمارے جو بیسک ٹریکٹر ہے کانسٹیوشن کا اس کے مطابق یہ فیصلے ہوئے تھے تب پاکستان بنا تھا اس کو آگے بھی اسی طرح چلایا جا سکتا ہے کوئی نہ ڈنڈا کام آ سکتا ہے کسی کے اور نہ داندلی کام آ سکتی ہے یہی انہوں نے الحمدللہ کہہ دیا ہے وہی ہمارے بھی مطالبات ہیں کہ یہ جو مینڈٹ چوری کیا گیا ہے یہ اس کو میں نے الیکشن کمیشن سے خود بھی یہی چیز کہی ہے میں نے کہا جی ہمیں ری کونٹنگ کروائیں ہمارا مینڈٹ ہمیں واپس چاہیے اور بیٹی میری جو ہے وہ ناکردہ گنوں کی سزاد اسے مل رہی ہے ایک کیس بری رہو کے دوسرے میں پنسہ دیا گیا کان کا انصار تھا یہ جو بتا رہی ہیں وہ اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے یعنی یہ پرسیکیوشن کوئی نہیں ہے یہ جھوٹے مقدمات میں گرفتاری ایک کے بعد دوسری ہو رہی ہے اندر رکھا گیا ہے اس کے میاں کینسر کے پیشنٹ ہیں بچیاں محصوم ہیں سسر اس کے بہت ہی بڑے ہیں اور میں تو یہاں رہتی ہوں اور لاہور میں میں نے خود اس کے الیکشن میں جا کے میں گئی ہوں میں نے لوگوں کا تاثرات دیکھے ہیں لوگوں کا ولولہ دیکھا ہے اور مجھے کہیں نہیں اور انہوں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ میز کورسیاں اُلٹ دیں پولیس کو بلا کے ان کو مار کے بگا دیا گیا پولنگ سٹیٹنوں پہ ہمارے کوئی بھی پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھنے دی جہاں تھے ان کو ریزیلٹ کسی نے نہیں دیا ٹائم پہ انہیں باہر نکال دیا ہے میں نے سارا یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آپ اوپر والے کو نہیں دیکھ رہے رب کی ذات دیکھ رہی ہے اور وہی انشاءاللہ بدلہ لے گی انشاءاللہ میرا رب بدلہ لے گی میں نے ہر چیز اپنے رب کے سپود کی ہوئی اُفَوِضُ عَمْرِي لَلَّاِ اِنَّ اللَّهِ بَصِیرُمْ بِلِبَادِ میرا رب انشاءاللہ حق کا فیصلہ کرے گا اور میری بچی غلط سٹینڈ نہیں لے رہی اس کے خون میں ان کی تربیت میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے جھکنا نہیں ہے یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں آپ نے حق کا ساتھ دے رہی ہو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے اور اس کی مدد فرم اور سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا آجہ رہتا ہے ہاتھ ہی قرآن میں سے